بچوں کو دو وقت کی روٹی دیں یا ہزاروں روپے بجلے کے بل ادا کریں بلوں میں دو شبہ اضافے پر عوام بل بلا اٹھیں مختلف شہروں میں لوگ حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے لہور میں تاجر برادری کا احزان مظاہرہ بجلی کے بل جلا دیئے بجلی گیس پانی کے بلوں کے خلاف شہری سراپا احتجاج ترکہ گھراؤ کر لیا شدید نارے بازی مانگل کو بجلی بلوں میں اضافے پر احتجاجی ریلی نکالنے کا اعلان پتوکی اور حجرہ شاہ مقیم میں بھی احتجاجی مظاہرے عوام کا بجلی بلوں کے خلاف احتجاج اثر دکھانے لگا نگرہ وزیراعظم نے کل ہنگامی اجلاس طلب کر لیا بجلی کے بلوں میں عوام کو ریلیف دینے سے متعلق مشاورت ہوگی انوار الحق کاکڑ کی وزارت بجلی اور تقسیمکار کمپنیوں کو تفصیلی بریفنگ دینے کی ہدایت ملک میں مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر چینی کی قیمتوں کو پر لگ گئے کوئٹا میں ایک کلو چینی کی قیمت ایک سو اسی روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے شہریوں کو چکرا کر دیا دکانداروں کی جانب سے مارکیٹ میں منبانے داموں پر اشیاء کی فروغ جاری انتظامیہ غائب شہری سراپا احتجاج سائفر کیس میں چیمین پی ٹی آئے شاملے تفتیش اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تہہ درز مقدمے میں باقاعدہ شاملے تفتیش کیا گیا ایف آئی این صداد دہشتگردی ونگ کی ایک گھنٹے تک اٹک جیل میں چیمین پی ٹی آئے سے تفتیش تفتیشی ٹیم نے شاہ محمود قریشی سے ہونے والی اب تک تفتیش میں سامنے آنے والے انکشافات پر سوال جواب کیے چیمین پی ٹی آئے سے سائفر کے گمشدگاہ مسعودے کی کاپی سے متعلق بھی دریافت کیا سائفر کے اس میں شاہ محمود قریشی کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع جسمانی ریمانٹ کے تین حکم ناموں کے خلاف درخواست دائر کر دی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درش کیا گیا جسمانی ریمانٹ کے آرڈر کل ادم قرار دے کر جوڈیشل ریمانٹ پر بھیجا جائے بھارتی آبی جاریت نے پاکستان میں تباہی مچا دی درہ ستلج میں اونچے درجے کا سلا پان سو سے زائد آبادیاں زیرعاب آگئیں اسی سے زائد آبادیوں کے زمینی راستے منقطع ہو گئے ایک لاکھ باسٹھ ہزار افراد کی نقل مقانی ایک لاکھ تریپن ہزار ایکر پر کھڑی فصلیں تباہ پانی کے تیز بہاؤ کے باعث متعدد عارضی حفاظتی بند اور سرکے ٹوٹ گئیں پاک فوج کی سلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ادھر درہ ستلج پر بھارتی ڈیم پونگ اور باخرہ میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق مزید بارشوں کی صورت میں بھارت سے پانی کی آمد میں تباہ کن اضافے کا خدشہ ہے دریائے ستلج کے راستے میں قائم آبادیوں کو مکمل خالی کروانا پڑ سکتا ہے دریائے ستلج کا سلابی ریلہ ہیڈ پنجنت کی جانب بڑھنے لگا سلابی خطرے کے پیش نظر انتظامیہ کی جانب سے ہائی الیرڈ متعلقہ علاقوں کے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت دریائے ستلج میں دو لاکھ کیوسک کا ریلہ بورے والا کی حدود سے گزر رہا ہے ہیڈ اسلام کے مقام پر پانی کا اخراج ایک لاکھ پچپن ہزار کیوسک تک پہنچ گیا ایک سو چالیس دہات پانی میں ڈوب گئے ویہاڑی میں راو والا بند ٹوٹنے سے درجن و بستیاں زیرے آب سلاب میں پھنسے باراتیوں کو ریسکیو کر لیا گیا ریسکیو ٹیم نے باراتیوں کو کھانا کھلایا دولہن کے گھر بھی پہنچایا زروری نہیں امریکہ سے ہر معاملے پر اتفاق ہو پاکستان کا امریکہ کے ساتھ مصبت اور تعمیری تعلق ہے نگرہ وزیراعظم انوارولہ کاکر کی ہارورڈ یونیورسٹی کے طلبہ سے گفتگو کہا پاکستان نے عالمی امن کے لیے بہت کام کیا ممالک کے درمیان اختلاف اور اتفاق ہوتا رہتا ہے ہم منفی طوانائیوں پر یقین نہیں رکھتے امریکہ کے ساتھ طویل مدتی شراکت داری چاہتے ہیں مسلمک نون کا عام انتخابات میں جارہانہ انداز اپنانے کا فیصلہ لندن میں نون لیک کے بڑوں کی بیٹھک میں بڑے فیصلے انتخابی مہم میں اداروں کے بجائے چند اہم شخصیات کو حدف تنقید بنایا جائے گا نون لیکی رہنماؤں کے خلاف اندکامی کاروائیوں کی ڈاکیومنٹری پیش کی جائے گی ملکی معاشی، سماجی اور سیاسی عبدری کے ذمہ داروں کے نام اجاگر کیے جائیں گے کسی بھی سیاسی جماعت سے اتحاد یا سیٹ ایجسمنٹ کا فیصلہ نواز شریف کریں گے الیکشن کمیشن کی عام انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں سے مشاورت ایمکی ایم اور جماعت اسلامی کی خیادت کو مدو کر لیا خالد مقبول صدیقی اور سراج الحق کو خط لکھ دیا دونوں جماعتوں کے وفود اٹھائیس اگس کو الیکشن کمیشن جائیں گے اتھر سندھ اور بلوچستان میں انتخابات کی تیاریوں کا اجلاس ری شیڈیول الیکشن کمیشن کا دونوں صوبوں کے علاق سران کے ساتھ اجلاس 29 اگس کو ہوگا عام انتخابات کی تیاریوں اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا نگران وزیر داقلہ سندھ برگیڈیا ریٹائیڈ حارس نواز کی صحافیوں کے وفد کی ملاقات نگران وزیر داقلہ حارس نواز کا کہنا ہے سندھ حکومت کی جانب سے سکھر کے شہید صحافی جان محمد مہر کے پسماندگان کو ایک کروڑ پے کا چیک دیا جا رہا ہے انکوائری کو میرٹ پر مکمل اور تفتیش کی پیشرف سے میڈیا کو آگا رکھا جائے گا کچھے میں پولیس اور کانون نافذ کرنے والے اداروں کا مشترکہ ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کیا جا رہا ہے وفاق کے سینئر سیبل سیرونٹس کو رہیش گاہوں کی الارٹمنٹ روگ دی گئے اس نامباد ہائی کوٹ نے وزارت قانون اور ہاؤزنگ کے سیکیٹریز کو طلب کر لیا جسس بابر ستار نے گیارہ صفات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جانی کر دیا حکم نامے میں کہا گیا کہ بادیوں لذر میں فراہم کی گئی انفرمیشن عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے سیکیٹری وزارت ہاؤزنگ کا بیان حلفی جمع ہی نہیں کر آیا گیا سیکیٹری ہاؤزنگ آئندہ سماعت پر خود پیش ہوں اور عدالت کو جواب دیں الیشن کمیشن کا ہم انتخابات کے لیے سیاسے جماعتوں سے مشاورت کا فیصلہ الیشن کمیشن نے ایمکیب اور جماعت اسلامی کی قیادت کو 28 اگس کو مدو کر لیا خالد مقبول صدیقی اور سیراج الگ کو خط لکھ دیا گیا سیاسی جماعتوں کے سویرہان سے انتخابات سے متعلق آرہ لے جائیں گی انتخابی فہرستوں کو اشاط اور حلقہ بندیوں سے متعلق مشاورت ہوگی اس سے پہلے پی ٹی آئی جے یو آئی اور نون لیگ سے مشاورت کا عمل مکمل کیا گیا الیشن کمیشن کی جانب سے 29 اگس کو پیپلز پارٹی کو مشاورت کے لیے بلایا گیا ہے الیشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا فیصلہ کیا ہے الیشن کمیشن نے ایمکی ایم اور جماعت اسلامی کو 28 اگس کو مدو کر لیا خالد مقبول صدیقی اور سراج الگ کو خط لکھ دیا گیا ہے سیاسی جماعتوں کے سویرہان سے انتخابات سے متعلق آرہ لی جائیں گی مزید تفصیلات کیا ہیں جانیں گے اپنے نمائندے سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آمنہ علی آمنہ اپ ڈیٹ کیجئے گا کنکن جماعتوں کو مدو کیا گیا جبکل جنید آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کی جانت سے 28 اگس کو دعوت ساما وزوائے گیا ہے 28 اگس کے لیے جماعت اسلامی اور ایمکی ایم کو دعوت کے لیے بلایا گیا ہے الیکشن کمیشن جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئی حلقہ بنیوں کے اعلان کے بعد کافی زیادہ متحرک ہو گئے ہیں اور مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے مشاورت کا عمل بھی جاری ہے اور اس سے قبل ہم نے ریکھا کہ پی ٹی آئے اور نون لیگ اور اس کے لیے جی ایو ایس کے مختلف جو وہ فون ہیں وہ الیکشن کمیشن پہنچے مشاورت کا عمل جو ہے ان سے ساتھ مکمل کیا گیا اور نئی حلقہ بنیوں کے حوالے سے اس کے ساتھ انتخابی عمل کے حوالے سے جو ہے اور الیکشن نئے جو ملک میں جو آئندہ عام انتخابات ہیں ان کے حوالے سے روڈ میپ پر مشاورت کی گئی تو اب 28 اگس کو جماعت اسلامی اور ایمکی ایم کو دعوت نامہ بھجوایا گیا ہے اس کے بعد 29 اگس کو پیپرز پارٹی کو بھی دعوت نامہ بھجوایا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانت سے اور مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کا عمل جو ہے یہ ابھی جاری ہے بہت شکریہ آپ کا آمنہ لی